برسات کا صفحہ نمبر 153 پہ سوال نمبر دو ہے نیچے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے جملے بنائیں یہ جملے آپ نے اپنی کاپی پہ خود بنانے ہیں اس کے الفاظ معنی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں سوال نمبر تین ہے شیر رکھنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں شاعر ہر نزد میں کوئی پہرام دیتا ہے شاعر کا دیا جانے والا پہ ہم مرکزی خیال کہلاتا ہے مرکزی خیال کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مرکزی خیال کسی بھی سٹوری یا کسی بھی نظم کا سنٹرل آئیڈیا ہوتا ہے کہ مطلب شاعر نے کس سوچ کے تحت کوئی نظم یا کہانی لکھی ہے تو تین سے چار جملوں میں یہ مرکزی خیال ہوتا ہے جو کہ آپ نے اس نظم یا کہانی سے ریلیٹڈ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے شاعر نے اس نظم میں یہ پہغام دیا ہے کہ برساد کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے انسان ہوں یا جانور سب بارش سے خوش ہوتے ہیں بارش بچے باغوں میں جا کر بچے باغوں میں جا کر جھولے جھولے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ لوگوں نے دندانوں کا خاص صور پر خیال اٹھنا ہے انسان میں چار دندانے آنے ہیں اور سب میں تین دندانے آنے ہیں آپ لوگ اکثر سب کے اندر دو دندانے ڈالتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے کیوں کیوں کہ اگر آپ دیکھیں تو سین کی چھوٹی شکل کیا ہے یہ ٹھیک ہے سین کی چھوٹی شکل کیا ہے یہ تو پھر جب اس کے ساتھ بے لگے گا تو یہ اسی طرح بنے گا ایسے تو نہیں بنے گا تو پھر آپ لوگ اس کو اس طرح کیوں لکھتے ہیں چھوٹی شکل جس میں اس نکرا اور اس معرفہ کو الہدہ الہدہ کرنا ہے لاس لیکچر میں میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اس معرفہ کیا ہوتے ہیں اور اس نکرا کیا ہوتے ہیں تو آپ نے ان دونوں سوالات کی جوابات خود سے لکھنے ہیں تو آپ کا آج کا کام میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو آپ کا اردو الیف کا یہ لیسن جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے مرکزی خیال میں نے لکھوا دیا ہے مرکزی خیال کی پکچر میں آپ کو سنڈ کر دیتی ہوں اور ہوموک کی پکچر میں آپ کو بھی جاتی ہوں آپ لوگوں نے دھیان سے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ کر کے مجھے پرسنلی آپ نے ہوموک کی پکچر سنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے